تازت ترین تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا میں مردوں میں سپرم کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ آلودگی، سگرڈ نوشی اور غیر صحت مند خوراک بتائی جاتی ہے سینزدانوں کا کہنا ہے کہ اگر مسائل ایسے ہی رہے تو انسان کے مادومیت کے چننسز بہت حد تک بڑھ جائیں گے سینزدانوں کا کہنا ہے کہ اچھی اور متوازن خوراک سے اس مسئلے پر کابو پایا جا سکتا ہے جدید تحقیقات میں ہر سات میں سے ایک جوڑے کو بچہ پیدا کرنے میں آج کل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تقریباً نصف جوڑوں میں اس کی وجہ مرد ہوتے ہیں سینزدانوں نے ایک سو انیس سے اتمند مردوں کا انتخاب کیا جن کی عمریں اٹھارہ اور پینتیس سال کے درمیان تھی اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروپ کو روزانہ ساٹھ گرام خوشک میواجات کھانے کو دیا گیا جبکہ دوسرے گروپ کو اس کی پہلے والی خوراک پر وہی جو پہلے کھایت کرتا تھا اس پر وہ قائم رہا سینزدانوں نے معلوم کیا کہ میواجات کھانے والوں کی جو سپارم کی تعداد اور تینے کی طاقت میں تقریباً پندرہ پرسنٹ اضافہ دیکھنے کو ملا یہ تین خصوصیات ایسی ہیں جن کا تعلق سپارم کے عمدہ میار اور مردانہ ذرخیزی سے ہیں تو تقریباً سے پتا چلا کہ جو خوشک میواجات ہیں اس میں اومیگا تھری پیٹی ایسیڈز انٹی آکسیڈنٹ اور بھی وائٹیمن فولیٹ ہوتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردانہ کمزوری میں یا جو سپارم کی تعداد ہے وہ اس میں اضافہ اور ذرخیزی کرنے میں ان خوشک میواجات کا بہت اہم قدار ہے تمام مغربی دنیا میں اس چیز پر ابھی بھی تحقیق ہو رہی ہے آیا خوراک کا ان مردوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا یہ مردانہ بانچپن ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کا یہی حل ہے کہ جتنے آپ لوگ خوشک میواجات کھاتے ہیں خوشک میواجات میں اخروٹ بادام اور نٹ شامل ہیں اگر یہ آپ کھاتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی سپارم کی جو ہے وہ کمی کا شکار نہیں ہوں گے اور آپ کی مردانہ طاقت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی اس طرح اگر آپ اپنی لائف اور ایکٹیوٹیز میں اگر آپ زیادہ بیزی لائف گزارتے ہیں اور اکسرسائز نہیں کرتے ہیں ایک سوپ سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے اور دوسرا مردانہ نیوٹریشن ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیب چینل ڈاکٹر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ